ہمارے شادی کا فیصلہ سرہ سرہ مارا تھا ذمہ داریاں نکلتی ہیں جانے ساتھ ڈرامے کی آنے والی ایبیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے نوشیروہ کی گرل فرنڈ اسے کیوں چھوٹ جاتی ہے جس سے اس نے کی ہوتے ہیں شادی کے بعد نوشیروہ کی بھائی کی ڈیتھ کے بعد کہ گھر والے اس کی شادی کر دیتے ہیں اس کی بھابی کے ساتھ لیکن نوشیروہ ہوتا ہے کسی اور میں انٹریسٹڈ اسی وجہ سے وہ اپنی بھابی کو اپنی بیوی نہیں مانتا وہ مجبوری میں شادی کر تو لیتا ہے لیکن پھر بھی اسے اپنی بیوی نہیں مانتا ہمارا جو کہ دل جان سے اسوڑ مان چکی ہے نوشیروہ کو پر ممکن کوشش کرتی ہے کسی طرح نوشیروہ بھی مجھے اپنی بیوی سمجھ لے وہ اپنی ساتھ سے بھی نوشیروہ کی شکایت کرتی ہے جس پر نوشیروہ کی ماں اسے سمجھاتی ہے کشمالہ سے شادی کا فیصلہ صرف ہمارا تھا اس لیہاں سے کشمالہ تمہاری بیوی ہے اس حساب سے تمہارے اوپر اس کے کچھ فرائز ہیں جو تم پورے نہیں کر رہے نوشیروہ بھی کہتا ہے کشمالہ سے ایسا کرنے سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میں آپ کو اپنی بیوی مان لو کشمالہ اسے جواب دیتی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو نوشیروہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا یہ رشتہ تو کشمالہ اسے بلیک مرن کلنے کی کوشش کرتی ہے تو کہتی ہے کہ گاؤں میں بہت عزت ہے آپ کی سارے گاؤں میں آپ انصاف پرست مانے جاتے ہیں لیکن جب سب کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ اپنی بیوی کو ہی اس کا حق نہیں دیتے تنہ سوچیں کیا ایمیج رہ جائے گا آپ کون لوگوں کی نظر میں شیروہ جو اپنے پہلے ہی اپنے گل فرینڈ کی خیالوں سے نہیں نکل پایا یا کہ اسے اب دعا کے بھی خیالات ستانے لگے ہیں جب آپ بھی اب سوچنے لگائیں دعا کے بارے میں دوسری طرف دعا کو فراز فون کر کے کہتا ہے کہ میرے گھر میں میرے رشتے کی برات چل رہی ہے اس پر دعا کہتی ہے کہ آپ مجھے سوچنے کے لیے کچھ تھوڑا ٹائم دیں فراز دعا سے کہتا ہے کہ کب تک سوچو گے جس وقت تک جب میرے گھر والے میری شادی کئی عورتیں کر دیں گے لیکن فراز کا یہ لڑکی والا بہور میری سمجھ سے تو باہر ہے کیا کوئی لڑکا بھی اتنا مجبور ہوتا ہے سب تک لڑکی ہاں نہ کرے لڑکا اپنی پسند بتا ہی نہیں سکتا اور جہاں گھر والے کہیں وہاں چپ چاپ شادی کر لیں اور یہی سب کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ خاموش ہے جبکہ اس کے گھر والے اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کر رہے ہیں وہ بھی دعا ہی کی بہن کے ساتھ یہ بات فراز اور دعا دونوں ہی نہیں جانتے کیا ہوگا فراز اور دعا کی لب سٹوری کا نتیجہ آپ کے اس بارے میں کیا کیا لگے کمنٹ سیکشن ضرور بتائیں ویڈیو چل گئی تو لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں اللہ حافظ